بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین شوئے بختر اور نومان نیاز اس واقعے سے میرے خیال سے تقریباً پوری قوم ہی واقف ہے جس طرح سے شوئے بختر پی ٹی وی کے سپورٹس کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور نومان نیاز نے ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا انہیں پروگرام کے دوران یہ کہا کہ آپ شو سے نکل جائیے اس کے بعد پوری قوم جو اس بات پر بہت غصے میں تھی تکلیف میں تھی شوئے بختر نے پروگرام میں بریک کے بعد واپس آنے کے جو کہا ان سے کہ مجھ سے معافی مانگے لیکن انہوں نے جب نہیں مانگی تو وہ پروگرام چھوڑ کر چلے گیا اور ریزائن بھی کر دیا پی ٹی وی سے اس کے بعد میں نے پوری ڈیٹیلز حاصل کی پی ٹی وی کے اندر سے جو ان کے دمیان کونفلیکس رہے تھے سب کچھ آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیا گھراجز تھے نومان نیاز کے ان سے شوئے بختر سے اور شوئے بختر کو کیا ناراض گیاں تھی کیا گلے شکوے تھے نومان نیاز سے اس کے علاوہ کچھ نئی باتیں جو ہے وہ اب سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہو لیکن اس سے بھی پہلے اس سے بھی پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہو بریک کے اندر کیا ہوا تھا وہ بھی سب میں نے آپ کو بتا دیا تھا لیکن اب یہ وہ باتیں جو ابھی تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ایک وہ بات جو شوئے بختر نے جیسا بتایا تھا کہ بریک کے اندر مجھے کس کس نے سمجھایا کیا کچھ ہوا لیکن اب شوئے بختر نے ایک اور خاص بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر بیٹھ گیا تھا میں رک گیا تھا ایک ناشنل چینل ہے ہماری عزت ہے بے عزتی ہے قوم ہے قوم کے سامنے ہم اپنے جو معاملات ہیں ان کو اس طرح سے لے کر نہیں آسکتے پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے میں نے سوچا تھا کہ میں رک جاؤں گا لیکن ایک میسیج ایسا آیا ایک میسیج ایسا آیا کہ پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے نہیں رکنا انہوں نے کہا کہ شوئے کے دوران جب نومان نیاز سے میری تک کلامی ہوئی تو اسی دوران جب بریک سے میں واپس آیا تو میری بہن کا مجھے میسیج آیا میری بہن نے مجھے کہا کہ اپنی عزت مزید مت گراؤ تم ڈاکٹر نومان کو ماف کیے جا رہے ہو مگر وہ مافی نہیں مانگ رہا اس لیے شو سے اٹھ کر چلے جاؤ اچھا یہ کہتے ہیں کہ جب میری بہن نے مجھے یہ کہا فائنلی آئی میڈ دی ڈیسیئن اور میں وہاں سے نکل کر چلا گیا تو فائنل ان کو وہاں سے بھیجنے والی اور بھیجنے کا کہنے والی ان کی بہن تھی اور نومان نیاز نے جس طرح سے وہاں سے ریزائن کیا اب اس کے اوپر ایک اور بہت بڑا ایشیو کھڑا ہو گیا بسکلی پی ٹی وی نے ان کو ایک نوٹس جاری کیا ہے اور پی ٹی وی کی طرف سے نومان نیاز کے لیے سمجھئے کہ مشکلات کھڑی ہو گیا آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت یہ ایشیو ہوا تھا کمیٹی بنائی گئی نومان نیاز کے ساتھ ساتھ شوئے بختر کو بھی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا کہا گیا لیکن شوئے بختر نے انکار کر دیا نومان نیاز جو ہے انہوں نے پیشو کا صفائیاں بھی دی اور اپنے گراجز بھی بتائے اور شوئے بختر کے مسکنڈک کے حوالے سے بتاتے رہے کہ وہ کیا کیا کچھ کرتے رہے تھے اور یہ تمام چیزیں تھی جو بلڈ اپ ہو رہی تھے اور میں اتنا اگریسیو ہو گیا بٹ ہیونگ سید دیٹ کوئی وجہ نہیں بنتی جو انہوں نے ایک ناشنل ہیرو کے ساتھ ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے پاکستان کا نام روشن کیا اس کے ساتھ اس کا رویہ رکھاؤ تو یہ سب کچھ بہت برا ہے چشوئے بختر نے یہ بھی کہا کہ میری والدہ بیمار ہے میں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں میں اللہ اور رسول کو ناراض نہیں کرنا چاہتا میں نے اس لئے نومان نیاز کے ساتھ وہاں پر بتتمیزی نہیں کی ظاہر سی بات ہے جب انسان کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں ایسا نہ ہو کہ میرا رب ناراض ہو میرے پیارے جو میرے دل کے قریب ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے مجھے بڑی اچھی لگی ان کی یہ بات یہ سب کچھ تو انہوں نے کہا لیکن اب پی ٹی وی نے جب یہ معاملہ ہوا پی ٹی وی نے جب کمیٹی بٹھائی تو انہوں نے کہا ہم نے نومان نیاز اور شوئے بختر کو دونوں کو آفئر کر دیا تو شوئے بختر نے کہا کہ بھئی مجھے کیسے آفئر کر سکتا ہے میں تو پہلی ہی ریزائن کر چکا ہوں چلی یہ بھی معاملہ گزر گیا اب کیا ہوا ہے جی پی ٹی وی نے ایک اور کام کیا ہے پی ٹی وی نے ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کے درمیان شوئے بختر کی غیر حاضری پر ان کو ایک بڑا جیسے کہنا چاہیے ہرجانے کا نوٹس جاری کیا یہ ہرجانہ جو ہے دس کروڑ روپے کا ہے اب یہ معاملہ کیا ہے بسکلی جبکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوان نیاز تو معافی بھی مانگ چکے ہیں جی ہاں نوان نیاز نے معافی مانگی لیکن پی ٹی وی کے سامنے نہیں شوئے بختر کے سامنے نہیں بلکہ انہوں نے یہ معافی مانگی رعوف کلاسرا صاحب کے ایک پروگرام میں یعنی کہ ایک اور پلیٹ فارم پر انہوں نے کہا میں کئی بار ہزاروں بار معافی مانگ سکتا ہوں لیکن وہاں پروگرام میں انہوں نے بہت سی باتیں بتائی جہاں پر انہوں نے بتایا کیا مسئلے مسائل رہے انہوں نے اپنے گرجس کی وجہ بھی بتائی انہوں نے کہا کہ میں چکے بوس ہوں اور اس لیے میں نہیں سمتا تھا کہ مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ وہ بہت غلطی ہیں تواتر سے کر رہے تھے وہ جیو کے پروگرام میں بیٹھ رہے تھے جبکہ وہ پی ٹی وی کے کانٹریکٹ میں تھے اور کانٹریکٹ کے حصولوں کے مطابق وہ کسی اور پروگرام میں نہیں بیٹھ سکتے تھے وہ باؤں تھے صرف اپنی پریزنس جو ہے پی ٹی وی میں شو کرنے کے لیکن اس کے باوجود وہ منع کرنے کے باوجود بھی وہ پی ٹی وی کے علاوہ جیو پر اور ڈیفرن پلاتفارمز میں بیٹھتے تھے تو یہ بات جو ہے اس کی اجازت نہیں تھی اور میں برداشت کر رہا تھا چلے یہ بات بھی ہوگی انہوں نے کہا ایک ہفتہ دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے بار بار جب انہیں پروگرام میں بیٹھنا تھا تو وہ پروگرام میں نہیں آ رہے تھے اور جب آتے تھے تو لیٹ آتے تھے جس کی وجہ سے مجھے برا بھی لگتا تھا غصہ بھی آتا تھا لیکن نومان نیاز جو کچھ بھی کہیں جو پروگرام کے دوران ہوا جس کھلاری کی تعریف شوہ بختر نے کی اسی کھلاری کے بارے میں بہت کچھ نومان نیاز کہتے رہتے اور جب شوہ بختر نے ان کو کریکٹ کیا تو یہ بات ان کو اس وقت اچھی نہیں لگی اور انہوں نے ان کو شو میں جانے کا کہا اب دیکھیں اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی آپ اس کو کاؤنٹر کیجئے آپ اس کا جواب دیجئے کسی کی تظلیل کرنا اور لائف شو میں اس کو کہنا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یہ بہت بیزتی کی بات ہے آپ اس کے لئے کوئی لوجک نہیں دے سکتے اب وہ رہو فلاسٹر کی پروگرام میں بڑے پریشان ہیں دکھی دکھائی دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو چھوڑیں مجھے تو جو بھی لوگ کہتے ہیں میرے والد جو ہے بزرگ جو ہے ان کو برا بھلا کہا گیا اچھا دیکھیں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جب میں گھر گیا نومان نیاز کہتے ہیں رہو فلاسٹر کے ساتھ ایک طویل انٹرویو ہے جس کے کچھ کرکس میں آپ کو بتا رہی ہوں انہوں نے کہا کہ جب میں گھر گیا تو میرے والد نے مجھ سے ناراض ہوئے انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بہت غلط کیا میرے والد نے مجھے برا کہا لیکن مجھے یہ دکھ ہے نومان نیاز کہتے ہیں کہ میرے والد کو برا بھلا کہا گیا میری بیٹی کو برا بھلا کہا گیا مجھے ٹرول کیا گیا اچھا میں نے بھی آپ کو کچھ چیزیں بتائیں نومان نیاز کے سکینڈل کے حوالے سے جو ان کے اوپر الزامات لگتے رہے ان کے کینسر کے مرض کے حوالے سے سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن کسی بھی بات کو کہہ کر آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں لوگوں نے جو ان کی فیملی کو ان کے فادر کو ان کی بیٹی کو ٹرول کیا میں سبت نہیں ہوں وہ بہت غلط ہے آپ کو جس سے غصہ آپ اس کے ساتھ بات کریں آپ ان کے گھر والوں کو ان لوگوں کو بیچ میں شامل نہ کریں کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں اور وہ خود کہہ رہے کہ میرے والد نے تو مجھے ڈانٹا وہ کہتے ہیں میں کئی بار معافی مانگ سکتا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ شویب جو ہے اس کو مجھ سے گراجز تھے خاص طور پر 2006 غالون میں جب ڈوپ ٹیسٹ کا معاملہ تھا تو وہ مجھے اس کے لئے قصوروا سمجھتے تھے کہ شاید میں نے وہ بات لیگ کی اور اس کے بعد اور دیگر باتیں انہوں نے کہا کہ بلڈ اپ ہو رہی تھی اور میں بھی ناراض ہو رہا تھا میرے اندر بھی گراجز تھے کچھ ناراض گیاں شویب کی بھی تھی لیکن ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک بات یہ بھی بلڈ ہو رہی تھی کہ جب آپ کی کتاب کی لانچنگ سرمینی تھی تو آپ نے ان کو بولایا وہ نہیں آئے تو آپ اس بات پر بھی ان سے ناراض تھے اور آپ نے ایک گراج رکھا وہ تھا اپنے اندر انہوں نے کہا بے شک وہ ایک بڑا سپرسٹار ہے وہ آتا تو میری تقریب کو چار چاند لگ جاتے لیکن اس کی والدہ بیمار تھی اور اس نے مجھے بتا دیا تھا اس لئے مجھے اس پر کوئی تکلیف نہیں تھی نہ مجھے اس پر کوئی ناراض کی تھی چلے یہ سب باتیں انہوں نے اپنی طرح سے کلیئر کی اب لوگوں نے یہ کہا کہ جب شوئے بختر سے معافی مانگ چکے ہیں چلے کسی اور ہی پلاتفارم پہ پھر بھی پی ٹی وی نے یہ شوک آز نوٹس کیوں اور کیسے جاری کیا ہر جانے کا نوٹس کیسے معذرت کے ساتھ جاری کیا جبکہ ابھی تو کمیٹی بیٹھی ہے اس پر کام ہو رہا ہے کمیٹی کے ابھی فائننگز باہر نہیں آئی ہیں تو اس کا جواب یہ ملا ہے ہمیں جو مجھے معلومات ہیں جو میری اندر کیسے سے میں کہتی ہوں معلومات ہے وہ یہ ہے کہ کمیٹی کا بیٹھنا اپنی جگہ ہے معافی مانگنے ایک اور پلاتفارم پہ ہے فائنل ڈسیئر ابھی کمیٹی کا نہیں ہوا نوہر نیاز نے کمیٹی کے آگے بیٹھ کر مکمل طور پر اپنی غلطی تسلیم نہیں کی ہے شوئے بختر کہتے ہیں کہ اب وہ جہاں مرضی معافی مانگ لیں معافی تو ان کو ست مانگنی چاہیے تھی ان کی معافی کا پھوئی فائدہ نہیں اور پوری قوم جو ہے میں اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا اس میں ساتھ دیا اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی معافی اپنی جگہ لیکن بسکلی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کا پہ یہ وہ ٹائم ہے جب شوئے بختر کی پریزنس پی ٹی وی ورلڈ پہ بڑی میٹر کرتی تھی یہاں پر ان کا وہاں سکرین پر بیٹھے ہونا بولنا جو ہے بڑا معنی رکھتا تھا اور کانٹریک کے مطابق ایک مہینے کا نوٹس دینا جو ہوتا ہے وہ مست ہوتا ہے بغیر نوٹس دیئے اس طرح سے چلے جانا اور ایک ایسے ٹائم میں جب آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس چیز کا جو ہے ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا یہ کہا جا رہا ہے لیکن having said that یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ تمام کارستانیوی نومانیہ صاحب کی ہے اور انہوں نے ہی کمیٹی میں پیش ہو کر اپنا آپ اچھے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کیے کہ دیکھیں جی میں تو حاضر ہوں میں آپ کے آگے بیٹھ بھی رہا ہوں جوابات بھی دے رہا ہوں شویب صاحب تو تشریف نہیں لہ رہے دوسری بات جو ہے جو میری knowledge میں آئی ہے کہ جب اس طرح کی جو organizations ہوتی ہیں جو لوگ نہیں واقف ہیں میں نے تو بہت عرصہ کام کیا ہوا ہے اور جہاں پروفیشنلزم بہت ہوتا ہے وہاں پر کسی کو اگر چت کرنا ہوتا ہے گرانا ہوتا ہے تو پھر کوئی گالم گلوچ نہیں کی جاتی کوئی مارا پیٹا نہیں جاتا کوئی باتیں پیچھے پیچھے سے نہیں کی جاتی پروفیشنل ہی کھیلا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ان ٹرمز پر بات کی جاتی ہے جس ٹرمز پر آپ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ادھر انہوں نے یہ پوائنٹ نکالا کہ لیگلی وہ باؤنٹ تھے ان دنوں میں سکرین پر پریزنٹ ہونا بیٹھنا بغیر نوٹس کے ایک ہائی ٹائم پر ان کا جانا جو ہے وہ ایک بڑا ہی غلط کام ہے اور پی ٹی وی کے ساتھ جو ایک کانٹریکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو یہ بھی ایک بڑی گیم کھیلی ہے نوما نیاز نے شوئے بختر کے خلاف اور ان کے خلاف ایک نوٹس بھیجوا کر انہوں نے ان کو بتایا ہے بسیکلی انہوں نے نوٹس نہیں بھیجا نوٹس بی ٹی وی نے بھیجا ہے وہ تو خود آفیئر ہے لیکن اس طرح کا کام کر کے انہوں نے ایک دفعہ پھر بتا دیا ہے کہ ہمیں کھیلنا آتا ہے اور ہم اس ادارے میں بڑے گراؤنٹڈ ہے جو میری معلومات ہیں یہ ہیں ہو سکتا ہے بات کچھ اور ہو لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ گیم جو ہے یہ بڑے طریقے سے کھیلی جا رہی ہے پوچھو بہرین سبتہ ان کے اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں مرے بھی یاد اکھے گا اللہ حافظ